کیا پنجاب کے اندر ہندوستان کے اندر کسی میرے ہندو بھائی نے کو گلہ چکوا کیا گاؤں کے گاؤں خالی کروا دیئے خالستانیوں نے اتنک بھائیوں نے یہ پاکستان کے ایجنٹوں نے تمہارے جیسے لوگوں کی گلتیوں سے چوراسی کے دنگے ہوئے تمہارے جیسے لوگوں کی گلتیوں سے بڑیو سٹار اپریشن ہوا ہندو سماج کے لوگوں سے بھائیوں سے بھائی تو میں کہتا ہوں اس نے بھائی نہیں کہا بیہار سے آئے یو پی سے آئے جنیو پہنتے ہیں یہ کہا اس نے ان سے روٹی بیٹی کا رشتے کو ختم کر دو ان کوئی دکانوں سے کو سمان نہ لیا جائے وہ امرت پال دیری ایسی کی تیسی تو آیا کہاں سے کجھے یہ خالستان اور آنتقواد اور خالستان کے خلاف بات کرتے رہے ہیں لیکن اب پنجاب کے محول کو لے کر سرچائے چل رہی ہیں کہ پنجاب کا محول خراب کیا جا رہا ہے اور انیس سو اسی کے دشک میں پنجاب کے محول کو لے کر جایا جا رہا ہے پہلی تو بات یہ ہے کی میری کسی سے نجی دشمنی نہیں ہے میری دشمنی اس راستہ کے لیے اس پنجاب کی امن چانتی کے لیے جو اس دیش کو چوڑنا چاہتے ہیں جو پنجاب میں ہزاروں بہنوں کے سوہاگ اجڑنے کے بعد چھتی ہزار بے گناہوں کا قتلیام ہونے کے بعد ہندو سکھ ایک نو ماس کا رشتہ ہندو سکھ روٹی بیٹی کا رشتہ شکھ بائیوں کی شادیاں ہندو بائیوں کی شادیاں کو فرق نہیں ایک دوسرے کے گھروں کے اندر انیس ہزار ہندو بائیوں کا قتلیام ہونے کے بعد میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا پنجاب کے اندر ہندوستان کے اندر کسی میرے ہندو بائی نے کو گلا چکوا کیا گاؤں کے گاؤں خالی کروا دیئے خالستانیوں نے اتنک بادیوں نے یہ پاکستان کے ایجنٹوں نے چالی سال ہوگے ہمیں لڑتے لڑتے چالی سال تھوڑے نہیں ہوتے زندگی کا بمبو گولیوں سے سفر نکل گیا ہے کیا خالستان بنا ہے کیا چندگاڑ ملا کیا پنجاب میں سکھ سماج کی سکھی کو پرفولت کیا گیا ہے پھر اسی دور پہ آؤں گا کیا کسی میرے ہندو بائی نے یہ چار پانچ لوگ چھوڑ دو چار پانچ ادھر چھوڑ دو امرت پال جاتے چار پانچ ادھر چھوڑ دو چند لوگ کیا عام کسی ہندو بھائی نے انیس ہزار بھائیوں کا قتل عام ہونے کے بعد گاؤں سے گاؤں خالی ہونے کے بعد بچوں کو برباد کرنے کے بعد انہوں نے ایک ہی بات کہی ہندو سکھ ہماری روٹی بیٹی کا رشتہ ہے ہندو سکھ ہمارا نو ماس کا رشتہ ہے یہ چند خالستانیوں نے ہمارے پریواروں کے گھروں کے گھر اجار دیئے پر عام سکھ گروہ مارد کا سچا سکھ جو مانمتہ کے لیے پاتھ کرتا ہے جو مانمتہ کی بات کرتا ہے جو گروہ مارد کے سندیشوں پہ چلتا ہے اس سے ہماری کیا لڑائی جنہوں نے مارا ان کے لیے بھی انہوں نے کیس نہیں لڑا پر جنہوں نے مارا ان کے لیے ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے جو موت کے صداغر تھے تو میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں دیش کی جنتہ کو پوچھتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں 40 سال کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم آگے بڑھے یا پیچھے بڑھے ہیں میرا سوال ہے ان سے آج پنجاب کے بعد آپ ہریانہ چلے جائیں آپ مدھ پردیش چلے جائیں آپ تامیل آڈو چلے جائیں آپ بینگلور چلے جائیں کرناٹکہ چلے جائیں دیش کتنے ترقی کے راستے پہ ہر سٹیٹ جاری ہے تو ان چاند خالستانیوں نے ان دیش کے گھڑاروں نے پاکستان کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والوں نے یہ کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے چند خالستانی چند گینگسٹر آج اس طریقے سے پنجاب کے اندر محول کو خراب کریں گے کون ہے ان کے پیچھے کینیڈا کے اندر مہان گروہ ماراج کو ماننے والے امریکہ کینیڈا میں وہ سکھ پریوان ہیں جو اپنے دسوں نو کی کمائی سے گردوارہ صاحب کو سجاتے ہیں اور بچوں کو نہیں سوچ دیتے ہیں گروہ ماراج کی گروہ ماراج کی سوچ کیا تھی گروہ ماراج کی سوچ تھی مانبتہ کی رکشہ کے لیے سکھ قوم سجانا انہوں نے بے گناہ کے لوگوں کو مار دیا اور پنجاب کے اندر پھر اس موڑ پہ چند لوگ آ گئے کیا کہا امرتپال نے ہندو سماج کے لوگوں سے بھائیوں سے بھائی تو میں کہتا ہوں اس نے بھائی نہیں کہا بیہار سے آئے یو پی سے آئے جنیو پہنتے ہیں یہ کہا اس نے ان سے روٹی بیٹی کا رشتے کو ختم کر دو ان کوئی دکانوں سے کوئی سمان نہ لیا جائے تو امرتپال دی رہی یہ ایسی کی تیسی تو آیا کہاں سے پجھے یہ تو بتا تو آیا کہاں ہو کر کے جنیو میں نہ بھر دیا جائے اتنی دی تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور قربانی کس لیے دیتی ہندو سماج کی رکشہ کے لیے سکھ سماج گروہ ماراج نے دی تھی تو اس جنیو کی بات کرنے لگ گیا کیا ہمارے پنجاب سے جو بار سکھ سماج ہے پورے ہندوستان کے کونے مونے میں جو ہزاروں کروڑوں کے کاروبار کرتا ہے فیکٹیاں چلاتا ہے ٹرانپورٹ کا کام ہے الگ الگ ان کے وفار ہیں ان کو سکھ سماج کو وہاں کا ہر سماج کا کسی سٹیٹ کا ہو ان کے آگے پکڑی کے آگے گروہ ماراج کے سر جگہ آتا ہے اس سماج کے بارے میں تم نے کبھی سوچا تمہارے جیسے لوگوں کی گلتیوں سے چوراسی کے دنگے ہوئے تمہارے جیسے لوگوں کی گلتیوں سے بنیو سٹار اپریشن ہوا تمہارے جیسے لوگوں کی گلتیوں سے ہرمندر صاحب بڑے تھے پویتر تھے گروہ رامدہ جی مہاراج اس کو آپ نے چھوٹا کر کے آپ مہان بن گئے اور گردوارہ صاحب کو کلا بنا رہی ہے تیرے جیسے لوگ آج تو بدوکے لے کے پھر چلا گیا ہرمندر صاحب پویتر تاکہ اپمان تو پھر چلا گیا وہاں پہ پھر اتحاس کے کھونی پنوں کو تو پھر کھولنے کے کوشش کر دی ابھی پرانے خالستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں چتی ہزار لوگوں کا کھون پینے کے بعد ابھی آپ کی پیاس نہیں بجی آپ کی پیاس نہیں بجی آپ کی پیاس کیسے بجی گی مجھے کو بتائے ہم ہندو سماج کی بات کرتا ہوں میں چند لوگوں کو چھوڑ دو میں نام نہیں لینا چاہتا چند لوگوں کو چھوڑ دو کہیں چھوڑ چھوڑ دو کہیں چند لوگوں کو ادھر چھوڑ دو مجھے عام ہندو کی کو بات کرے کسی پنجاب کے اندر ہندوستان کے اندر کسی مندر کی پجاری جی کی بات کرے کسی چھنکنہ چاریہ جی کی بات کرے اگر ایک بھی ہندو سماج سماج کے اوپر کوئی بھی ٹپنی کے اوپر جمعہدار ہونا چاہیے ہندو سماج جہاں سڑکوں پہ جاتا ہوا بپاری اگر ایک بھی شکت سکھ سماج کے اوپر کو کیا ہو میں اپنا سر کاٹ کر کے جہاں کو ہوگے میں رکھ دوں گا روچ ہندو 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 واہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے آپ کو باہر کے سکھ سماج سے پیار نہیں ہے کیا وہ آپ کے بھائی نہیں ہے کیا ان کے لیے آپ خطرہ نہیں بنتے کیا چوراسی کے دنگے آپ کے کارن نہیں ہوئے چوراسی کے دنگے جو ہوئے کن کی گلتیوں سے ہوئے آپ کے اوپر ہوئے آپ نے چھتی ہزار بے گناہوں کا خطلیام پنجاب کے اندر کیا انیس ہزار ہندو بھائیوں کی خون کیا آپ نے ندیاں بہا دی اور اس کے بعد جب اندرا گانڈی کو مارا گیا کہ آپ نے سوچا کیا آپ کے دماغ کام کیے کہ ہندوستان کی پردان منتری کو مار دیا جاتا ہے اس کے بعد کیا حالات ہوں گے ہم تو بجھیں گے پنجاب کے اندر بیٹھیں پورے ہندوستان کے اندر سکھ سماج کیا ہوگا وہ اکیلے کانگرس ہی نہیں تھے بڑھے گئے لوگ بڑھ کر کے بے گناہوں کا قتلے آم سکھوں کے گلوں میں ٹیر ڈال کے ان کو بہنوں کے سوہاگوں کو اجار دیا ان کے ساتھ اتیار چار ہوئے کیا ابھی تک انصاف امرت پال مل پایا سکھوں کے دنگوں بھائیوں کو انصاف مل پایا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کونسی قدم کی بات کرتا ہے امرت شکانہ بری بات نہیں ہے امرت شکانہ سب سے پوچھتر ہے پر امرت شکا کے کہنا ہم مرجیوڑے بنائیں گے مرجیوڑے تو پہلے بھی بنائے تھے ماؤں کے لال سال مروا دیئے ستارہ سال کے ابھی ابھی یہ لچہ سوڈا کا ایک سیوک تھا اس کی ڈیٹ ہوگی ہمیں دکھ ہے ہمیں اب تارہ سال کا لڑکا اس کو گولی مار دیتا ہے ستارہ سال کی عمر کیا ہوتی بتاؤ کون ہے اس کے جاتے امرت پال اس کا جمعہ دار ہے اور قتلیام یہ جمعہ دار ہے ستارہ سال کے بچے کو ہاتھ میں بندھو پکڑ لینا وہ تو کسی ماں کا لال تھا نا وہ تو ابھی بچہ تھا نا جا آپ جا کے سامنے لڑ جا کے سامنے جا کے کیوں نہیں لڑتا تو کیوں نہیں جاتا پنجاب کے بار سوچ کے جاتا ہے کس ایریے میں جاؤں تیرا تیرے پیچھے ایونٹ کمپنی کو کام کر رہی ہے امرت پال یہ تو لیے لے کے گھوم رہا ہے نا اس کو کئی ہم نے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بیٹھا جی تُس ہی کہہ رہے ہو کہ ایونٹ کمپنی کام کر رہی ہے کی سرکار آتے کندر دی سرکار ہوئے چاہے پنجاب سرکار ہوگے اس میں اُٹھتے کیوں نہیں ایکشن ہے میں دیکھو ایک بات میں آپ کو بلکل سپرٹ کروں دلی کے اندر ترنگے جنڈے کا اپوان ہوا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نرندر موڈی ایک ایسا شخص ہے جس راستے کے لیے جس کا سکھ درم کے آگے ہمیشہ صرف جھکتا ہے ایونٹ کمپنی کی طرح نہیں جاتے صرف جھپا کے جاتے ہیں دل سے کرو پنجاب ہے کوئی بھی سرکار ہو وہ اس پگڑی کا مان سنمان کرتی ہے ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا اپڑا تفڑی مٹی پولیس والوں کے اوپر لٹھیاں چلائے گے پولیس اپکاروں کے اوپر ٹریکٹر چلائے گے کیا کوئی ایکشن ہوا کسی نہیں ہے گروہ ماراج کی سکھ قوم ہے کوئی بات برداز کر لیتے ہیں پنجاب کے اندر بھی ایسی ستھی ہے پر جو میں نے کل امیشہ جی کا بیان سنا کی ہم سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے وقت اب آ چکا ہے کی اب سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ کو اگر مل کے کام نہ ہوا تو حلاق جو آپ نے کہا 80 84 جیسے حلاق پھر ہو جائیں گے میں پھر کہوں عام ہندو بھائی عام سکھ بھائی کا نو ماس کا رشتہ اس میں کوئی انتر نہیں ہمیں چند لوگوں کی طرف دیکھنا ہے کی پنجاب کی اندر کون حالات خراب کر رہا ہے اور آج سرکار نے دیس سے سٹیپ لیا میری ڈیمانڈ کافی سالوں سے ہے تمہارے جیسے لوگوں کی گلتیوں سے 84 کے دنگے ہوئے تمہارے جیسے لوگوں کی گلتیوں سے ہرمندر صاحب بڑے تھے کوویتر تھے گرو رام داسی مہراج اس کو آپ نے چھوٹا کر کے آپ مہان بن گئے جب اتیاد تسلی بس ہو جائے تو پھر اس کو میں ہوں یا کوئی ہوں آپ کیوں اجازت دیتے ہیں موقع دینے کی کو کچھ بولے کو کچھ بولے کو سو سرم سے ہم ہندو سکھ میں تو کوئی نہیں تو وہ ہی چیزیں ہیں جو حالات خراب کرتی ہیں وہ چیز سرکار نے سٹیپ اٹھایا اچھا سٹیپ اٹھایا ہتھیاروں پہ پبندی لگائیں اچھی لگائیں اب کل بکرم جی سنگھ مجیٹھیا جی کا بیان آیا میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ایسا بیان دیں گے ایک بیان کی شروع آ تو ہوئی انہوں نے کہا مجھے نقصان ہو جائے پر ہندو مسلمان مچھے خسائی اکھٹھے ہونے چاہیے آپ کی راجنیتک لڑاگیاں لڑو کھل کے لڑو پر میری ہاتھ جوڑ کے نویدن جو میرا ایک پنجاب کی امن چھانتی کا انبعو ہے صرف ایک سال کے لیے جو بکرم جی نے مجیٹھیا جی نے بیان دیا اور پولٹیکل پارٹیاں کٹھی ہو کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کے سارے کہیں ہم ایک ہے جب اتنگ کا بات تھا ہم نے کہا تھا ہمیں کورسی نہیں چاہیے ساتھا نہیں چاہیے ہمیں راجنیتک لڑاگیاں لڑتے ہوئے گندی راجنیتی کرتے ہوئے ہمیں بہنوں کے سوحاق نہیں اُڑڑنے دینے بچے یتیم نہیں ہونے دینے کسی کا کھون نہیں بہنے دینا پنجاب کے نوجوانوں کو ودیشوں میں جانے نہیں دینا ہے ان کو یہاں نوکری دینی ہے تو میں بتاؤں پنجاب ٹھیک ہو جائے گا ہماری جوان سب کی ایک ہے 47 کا کام کریں میں نے بکرم جی کا بیان سنا ملیٹیا جی کا بیان سنا مجھے اچھا لگا کہ شروع تو ہوئی آپ لڑو راجنیتک لڑایاں کون منا کرتا ہے تو باقی بھی پولٹیکل پارٹیاں جانے جائیں تو یہ سب سے بڑی قراری چپیڑ ہے ان گیکسٹروں کو اور ان جو اتنکوادی ہیں دیش کو توڑنے والے ان کو لکڑی... ... موسیقی